نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دوستو بات کرنے والے ہیں ٹی بی ایس موٹر شیئر کے بارے میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سال کا آخری دن ہے اور اگر بات کریں 2020 کی تو کافی اچھا آؤٹلوک رہا اس کمپنی کا اگر بات کریں اس کے بیجنس کی تو لگتار جیس طریقے کا مومینٹم ہمیں ان کے بیجنس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے 2020 کے اندر تو ایسی امید کرتے ہیں کہ اب 2021 کا جو انہوں نے پروسپیکٹرز بنایا ہے تو کافی اچھا بیجنس یہ کمپنی کر کے دینے والی ہے خلال میں کیا ہے کہ جس طریقے سے لگتار ہمیں سٹاکس کے اندر بھی اچھال دیکھنے کو ملایا تو کافی اچھے ریٹنز جو ہے اب تک ہم لوگوں کے بن چکے ہیں بٹ یہ ہے کہ اب ریٹنز تو بن چکے ہیں تو اب جو لوگ نئی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس جو ہے رنیتی کے تحت جو ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز observe کرنی پڑتی ہے جب تک آپ کمپنی کے background کے بارے میں نہیں جانیں گے جب تک آپ کمپنی کی چال کے بارے میں نہیں جانیں گے تب تک آپ جو ہے صحیح رنیتی تیار نہیں کر سکتے اگر دیکھیں تو لگ بھگ اگر intra day میں آپ کو تھوڑی سی گراؤر دیکھنے کو ملی ہے بٹ تھوڑا سا پیچھے چلیں تو لگ بھگ پچھلے پانچ دنوں میں ہی اچھا خاصا moment ہمیں stocks کے اندر دیکھنے کو ملا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فلال میں کیا ہے کہ outlook positive دکھائی در ہے اگر چال کے coding آپ اوضرب کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں اگر ایک مہینے کے اندر کس طرح کی چال ہمیں stocks کے اندر دیکھنے کو ملی ہے تو پچھلے پانچ دنوں میں تو تیجی دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں اوپر کے لیبل سے ہم لوگوں کو stocks کے اندر گراؤر دیکھنے کو ملی بٹ اتنی بہنکر گراؤر دیکھنے کو نہیں ملی ہے اگر پرائس دیکھیں تو لگ بھگ پانچ سو دس اور ابھی فلال کا لگ بھگ چار سو چھاسی کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فلال stocks price جو ہے اسی کے آس پاس جو ہے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے اب دیکھیں تو چھے مہینے کے اندر جو ہے stocks کے اندر ہم لوگوں کو کس طریقی کی چار دیکھنے کو ملی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا کاسا مومنٹم نیچے کے لیبل سے ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکا ہے پچھلے چھے مہینے میں لگاتار جو ہے ہم لوگوں کو اچھا پیسہ کما کے دیا ہے اس کمپنی نے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ کمپنی کے اندر اتنی بڑھیا چار بنتی ہو لگاتار جو ہے اچھا کاسا مومنٹم ہمیں stocks کے اندر بھی دیکھنے کو ملا تو کچھ نہ کچھ تو background میں چل رہا ہے نا تو یہی ساری چیزیں observe ہم اس ویڈیو کے اندر کرنے والے ہیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو subscribe کر کے رکھ سکتے ہیں دوستو بات کریں تو لگاتار اگر returns کی سب سے پہلے تو returns تو جو ہے ہم لوگوں کو اچھے کاسے دیکھنے کو ملی چکے ہیں لگ بگ 28% سے زیادہ کے positive returns پچھلے چھے مہینے میں اس کمپنی کے دوارہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے در آئے اب تھوڑا فیسے چلیں تو لگ بگ 80% کی تو نیچے کے لیول سے کر آپ observe کریں گے تو یہ stocks آپ کو 252 روپے سے بھی نیچے جاتا ہوا دکھائی دیتا دوستو میں آپ کو exact figure جو ہے دکھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ price آپ کو کتنا نیچے تک جاتا ہوا دکھائی دیا تھا تو لگ بگ 240 تک یہ آپ کو جاتا ہوا دکھائی دیا ہے یعنی کہ 52 week low جو بن کے آرہا ہے 240 اور اگر بات کریں 52 week high کی تو لگ بگ 519 کے آس پاس تک آپ کو یہ جاتا ہوا دکھائی دیا اب بات کریں ریٹرنز کی تو نیچے کے لیول سے اچھے خاصے ریٹرنز جو ہے ہم لوگوں کے بن چکے ہیں دیکھیں نیچے کے لیول سے اگر جو figure انہوں نے یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے اگر اس کے according کی آپ comparison کرنے کی کوشش کریں گے تو لگ بگ 92% سے زیادہ گے positive returns ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل چکے ہیں بٹ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ریٹرنز تو ہم لوگوں کے 8 الڈیٹ سے میکوں کے اندر ہم لوگوں کو sale ہوتی ہونے در آئی لگتار ان کے business مجبوط ہوتے ہونے در آئے company کے پاس پیسہ آ رہا ہے cash flow بڑھ رہا ہے تو کیا ہے کہ آگے آنے والا جو momentum ہونے والا کافی بہترین ہونے والا ہے تھوڑا سا 5 سال کے پیچھے ہے اگر آپ observation کرنے کی کوشش کریں گے تو لگتار جو ہے ہم لوگوں کو گراؤٹ دیکھنے کو ملی تو آپ اس گراؤٹ کو جو ہے تھوڑا سا lightly لیجے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے باقی کی auto sector کی company کے اندر ہم لوگوں کو long term میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اسی طریقے سے اس segment کے اندر بھی آپ کو long term میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی بٹ اب دیکھئے لگتار جو ہے آپ کو اس level کے آس پاس جو ہے اوپر کی طرف momentum دیکھنے کو مل رہا ہے تو کافی اچھا فلال میں جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو long term میں کس طریقے کا یہ stocks ہمیں دکھائی دیتا ہے تو لگتار ایک journey اس کی شروع ہوئی تھی لگبکسن 2000 کے آس پاس تو 11 روپے کے آس پاس اس company کا stock price تھا اس کے بعد سے لگتار جو ہے ہم لوگوں کو اس کے اندر اچھا کاسا momentum دیکھنے کو ملا اور یہ لگبکس 700 روپے سے بھی اوپر کے level سے ہم لوگوں کو دکھاتا ہوا نظر آیا بٹ پھر کیا ہوا کہ لگتار ہمیں 2017 کے بعد میں لگتار گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو کیا بائیکوں کی بکری کم ہو گئی ہے کیا لوگوں نے بائیک خریدنا بند کر دیا ہے کیا tvs motors company جو ہے اچھی بائیک نہیں بناتی ہے تو یہی ساری چیزیں جو ہیں آپ جو ہے اس چیز کو observe کرنے والے ہیں کہ بھئی ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں stocks price کے اندر گراؤٹ لگاتا ہے دیکھنے کو ملی ہے دوستو سب سے پہلا تو ایک چیز سمجھ لیجے گا کسی بھی company کے اندر کسی بھی stocks کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے trade کیونکہ جب trade ہمارا negative چلتا ہے تو کافی دنوں تک وہ trade negative چلتا رہتا ہے جب تک کی جو ہمارے retail investors ہیں ان کا حوصلہ جو ہے ٹوٹ نہ جائے اب 2017 میں اگر کسی نے پیسہ ڈالا ہوگا تو وہ کہاں تک انتظار کرے گا ایک سال دو سال تین سال تین سال کے بعد تو وہ break ہو جائے گا اس میں تو بہت نہیں کتنی گراؤٹ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ price یہی رہے اور اوپر جائے نہ تو پھر اسی حساب سے لوگ باگ کیا کام کرنے لگتے ہیں اپنی جو positions ہیں انہیں ہلکی کرنے لگتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت بڑے دگج ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئے چلو ٹھیک ہے مجھے تو پانچ سال کے لیے میں نے اپنا پیسہ invest کر رکھا ہے دس سال کے لیے پیسہ invest کر رکھا ہے تو مجھے تو کوئی دکت نہیں ہے بٹ جو لوگ short term کے لیے آئے ہیں بجار کے اندر وہ لوگ تو break ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کام کرنے لگتے ہیں اپنی positions ہلکی کرنے لگتے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں فائی ایس ڈی ایس اور بجار کے بڑے بڑے دگج بروکر کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ کب چھوٹا نویشک جو ہے اس بجار سے اپنا مال نکالے اور کب جو ہے ہم اس کے اندر انٹری لے تو وہی سب ہوا کرونا وائرس آیا موقع ملا اور واپس سے خریداری کا چانس بنا اچھا کاسا مومنٹم اب ہمیں سٹوکس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جس طریقے سے لگتار گراوار دیکھنے کو ملی تھی اگر میں آپ سے کہوں کہ دو سال میں یہ کمپنی آپ کو واپس سات سو روپے کے اوپر جو ہے کھڑی ہوتی نظر آئے تو آپ جو ہے تھوڑا سا شوک ہو جائیں گے جن لوگوں نے مال نکالا ہوگا میں سوچ رہے ہوں گے کہ کاس آج ہم جو ہے اس کمپنی میں بنے رہتے تو آج بھی ہم جو ہے اچھے کاسے پروفیٹ میں ہوتے تو اب کیا ہے کہ لگتار جس طریقے سے بجنس کے اندر ہم لوگوں کو مجبوطی دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی دو جو نہیں ہے الیکٹرک وہیکلز کی جو خبریں آئی تھی ان کے اندر ایک تو الیکٹرک وہیکلز کی خبریں آئی تھی دوسری آئی تھی ابھی فیلال میں انہوں نے اپاچے موٹر سائیکل جو ہے لونچ کی ہے تو کافی بہترین جو ہے موٹر سائیکل ہے جس طریقے سے اس کے فیچرز بتائے جا رہے ہیں تو اس کی سیلز گروہ جو ہے یہ بڑھنے کا امید جو ہے لگا رہے ہیں کمپنی امید لگا رہی ہے کہ بھائی اس کی سیلز گروہ جو ہے بڑھتی ہوئی چلی جائے گی تو پھر کیا ہے کہ کمپنی کے پاس میں پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو پھر اچھا کاسا مومنٹم دیکھنے کا بلے گا آپ نے دیکھا کہ جب پہلی بار جو ہے اپاچے انہوں نے لونچ کی تھی تو اس کے بعد بھی اپنی بائیکوں کے اندر جو ہے موڈیفیکیشن کرتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے اس نے اپاچے کے اندر بھی موڈیفیکیشن کیا ہے اور جو ہے اب اس کے بعد میں اچھا کاسا ریسپونس انہیں مارکٹ سے ملنے کی سبھاؤنا ہے تو ابھی فیلال میں دوہزار اکیس کا آؤٹلوک پوزیٹیو ہے اچھا کاسا مومنٹم اچھا کاسا بزنس جو ہے کمپنی کی طرف سے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ صرف اسی سوچ اور امید کے ساتھ میں بنے رہیے کیونکہ اگر بجار کے اندر سے آپ نکل گئے تو ہو سکتا ہے کہ بجار آپ کو موقع ہی نہ دے تو یہی سوچ آپ کو رکھنی ہے کیونکہ بجار جو ہے دیکھو گراوٹ ہوتی ہے واپس سے ریکوری ہوگی یہ چیز کیا ہے کہ مارکٹ کے ایک رول ہے تو مارکٹ میں یہ تو ہو نہیں ہے آپ کو یہ چیز کبھی بھی نہیں سوچنی ہے آپ کو صرف کمپنی کے فنڈامینٹلز کے بارے میں سوچنا ہے اور کمپنی کے اگر بجنس مجبوت ہیں لگاتار ہم لوگوں کو سیلز کروٹ ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے تو اچھا کھاسا بجنس کمپنی لونگ ٹم میں کر کے دے گی یہی ساری چیزیں ہیں فیلال میں دوستو کم کم کونٹیٹی کے ساتھ میں آپ کو خریداری کرنی ہے ایک دم سے کوئی اتاولہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پتہ چلے کہ اب تو آوٹلوک پوزیٹیو ہو گیا ہے اور کمپنی ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ چار سو چھاسی کا پرائز ساتھ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ جتنا چاہیں گے اپنا سارا مال خرید لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اچھا کھاسا ریٹانس لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو بجار میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے اندر جو ہے پوزیٹیو نیس آتی ہے تو آپ کو نیگٹیو کیا جاتا ہے آپ کو نیگٹیو کیا جاتا ہے آپ کو گھبرایا جاتا ہے آپ جب گھبرا جاتے ہیں تو آپ اپنا مال نکالنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہے ہم نے جو ہے ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد بھی ہم لوگوں کا پیسہ نہیں بن رہا ہے تو پیسہ بنانے کے لیے صرف آپ کو اگر آپ بجار کے اندر ماتر سو روپے لگانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اگر آپ سو روپہ لگانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں تو دس روپہ لگائی تو دس دس روپے لگا کے آپ نیچے کی تیاری کر کے چلیے گا جب بھی گراؤوٹ ملتی ہے آپ کو صرف کیا کام کرنا ہے سٹوکس کو خریدنا ہے ایسا ایپی کرنی ہے ایسا ایپی کریں گے تو کیا ہوگا آپ کو جو ہے اچھا کاسا ریٹرنز جوئے سٹوکس سے ملنے کی سبھاؤونا رہتی ہے دوستوگری جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجے گا چینل سبسکرائب کر کے رکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سیدھے آپ کے موبائل پر ملس گئے تھینکیو سو مچ وچ